قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا روی ہے لیکن اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں ایک بہت بڑی دشواری حال ہوتی ہے ہمارے اسلاف نے یعنی متقدمین نے جو تفسیریں لکھی اگر وہ ان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ان کا اپنا خیال ہے اپنی رائے ہے اپنی فہم ہے تو ان سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی تھی ایک انسان کے خیال سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے اس میں نہ گناہ کی بات ہے نہ جرم کی بات لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وہ تفسیر لکھی تو اس کے متعلق کہا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے ہمارے ہاں سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر امام تبری کی تفسیر کہلاتی ہے وہ بھی تیسری صدی ہجری میں ہوئے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو اڑھائی سو سال بعد پہلی مفصل مبسوط قرآن کی تفسیر لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا یہ ہے کہ یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے تو اب ہوا یہ کہ وہ تبری کی تفسیر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر قرار پا گئی اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کس کی جرت ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے جس تفسیر کے متعلق کہا جائے کہ وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے کونسا مسلمان ہے جو اس کی جرت کر سکے کہ اس کے خلاف کچھ ایک لفظ بھی کہہ سکے چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں الفاظ کا فرق ہوگا اندازہ بیان کا فرق ہوگا اسلوب کا فرق ہوگا تفصیل کا فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پر معنویت کے اعتبار سے اس سے کوئی اختلاف نہ کر سکتا تھا نہ کسی نے کیا ہے یہ ساری تفسیریں جو ساری ہمارے ہزار سال کے زمانے میں لکھی گئی ہیں یوں کہ یہ کہ امام تبری کی تفسیر کے اوپر تر ہی غزلے ہیں لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہیں تفسیریں آیات کی وہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں وہ روایات پر مبنی ہیں اور روایات کے مطلق میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں اور ان کے مطلق کوئی شخص بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ فی الواقع نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں صورت تو یہ ہوئی لیکن اس سے امت کو جو نقصان پہنچا وہ یہ ہے کہ ہزار سال پہلے تبرستان کے رہنے والے ایک امام بخاری امام تبری نے یعنی امام بخاری نے وہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے احدیث کا مجموع مرتب کیا امام تبری انہوں نے پہلی تفسیر مرتب کر دی دونے روایات پر مبنی تھیں دونوں میں سے کسی کے متعلق بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ہیں تبری کی تفسیر کے متعلق اختلاف کی ذرا سے گنجاش نکل سکتی تھی اگر نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحیح یقینی تاریخ ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے امام تبری نے جہاں قرآن کی تفسیر لکھی وہیں اس زمانے کی تاریخ بھی لکھتی تفسیر تیس جلدوں میں تاریخ تیرہ جلدوں کے اندر اور اس میں بھی سندے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دیں اب اس تاریخ سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا نتیجہ یہ انہوں نے کیا یہ کہ جو تفسیر دی اس تفسیر کی تاہید میں تاریخی واقعہ لکھ دیا جو تاریخی واقعہ لکھا اس کی تاہید میں ایک تفسیری روایت لکھ دی تو اب اس کے بعد آپ کے ہاں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی مرتب ہو گئی اس دور کی تاریخ بھی مرتب ہو گئی نہ تفسیر سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ اس تاریخ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور اس ہزار سال میں جس طرح سے یہ اسلام کی گاڑی اصلی پڑڑی سے دوسری پڑڑی پہ جا کے پڑ گئی ہے اس میں بنیادی طور پر جو ذمہ داری آیت ہوتی ہے بنیادی سبب جو ہے وہ یہی تفسیر یہی تاریخ ہے اسی کے بعد اسی نہج کے اوپر ہر ایک نے تفسیر لکھی اسی نہج پر ہر ایک نے تفسیر لکھی ہے تو اب اس کے بعد جیسا کہ میں ابھی ارز کروں گا کہ یہ جو روایات کی بنیادوں کے اوپر تفسیر یا تاریخ کہی جاتی ہے یہ جتنا کچھ اختلاف پیدا ہو رہا ہے امت کے اندر اس کی بنیاد یہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا یہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے حضور سمجھ سکتے تھے قرآن کریم کو اس سے بہتر تو ایک طرف اس سے الگ کون سا مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ تفسیر جو ہے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر ہے اب احادیث کی صورت یہ ہے کہ نہ تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا اور نہ ہی صحابہ اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دھائی تین سو سال بعد جا کے مرتب ہوئے اور وہ کسی پہلے سے ریٹن میٹیریل پر مدنی نہیں ہے تحریری سند یا مواد پر مدنی نہیں ہے سب کی سب روایات پر مدنی ہیں زبانی روایات کی بات امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث میں جسے حدیث کی چھے کتابوں کو سنیوں کے ہاں صحیح طریق قرار کیا جاتا ہے اور ان سب میں سر فیرست امام بخاری کا مجموعہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب احادیث جمع کرنی شروع کی تو چھے لاکھ کے قریب روایات میں نے لوگوں سے سنی ان میں سے میں نے پانچ لاکھ چورانوے ہزار کو تو خود اپنی ثوابتیت کے مطابق مسترد کر دیئے کوئی قریب چھے سو احادیث یا چھے ہزار احادیث یا روایات رکھیں ان میں سے بھی اگر مقرر جو بیان کی گئی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ قریباً تین سو رہتی ہیں لیکن یہ جو تین سو رہتی ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ سند ہے نہ صحابہ اکبار کی کوئی تصدیق امام بخاری نے فلان سے سنا انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے استاذ سے سنا انہوں نے فلان سے سنا انہوں نے فلان صحابی سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ہر حدیث کا یہ انداز ہے آپ سوچیے عزیز آن امان کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے دوڑھائی سو سال بعد اس انداز سے ان اصنات کے ذریعے سے کہ فلان فلان سے سنا تھا جو روایت بیان کی جائے گی اس کو کہاں تک یہ یقینی طور پر کہا جائے گا کہ وہ رسول اللہ کی ہے اسی لیے یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بعد کہا جاتا ہے قالا رسول اللہ پہلے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا اور آخر میں کہا جاتا ہے او کما قالا رسول اللہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو یعنی خود ان لوگوں کو بھی یقینی طور پر یہ لوگ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی ہیں اور پھر یہ الفاظ بھی نہیں ہیں رسول اللہ کے وہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ معنوی طور پر آگے آئیں تھی یعنی ایک شخص نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھایا اس نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھایا اور دو سو سال کے بعد جو شخص جس نے بیان کیا اسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ لیا اس طرح سے یہ احادیث کی چھے مستند کتابیں تو سنیوں کے ہاں ہیں اور اسی قسم کی چار مستند کتابیں شیعہ حضرات کے ہاں ہیں اور قیفیت یہ ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہے یعنی بہت سے اختلافات ہیں خود ایک کتاب کے اندر مختلف حدیثیں موجود ہیں یہ ہیں وہ مجموعہ احادیث جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیان فرمائی ہوئی تفسیر ہے یہ اس قدر ناقابل اعتماد ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ احادیث کی کتابوں میں تین قسم کی روایات قابل اعتماد نہیں پیشینگوئیوں سے متعلق لڑائیوں سے متعلق اور تفسیر سے متعلق ان کے اس قول کی تصدیق خود ان تفاصیر سے ہوتی ہے جنہیں منصوب کیا جاتا ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مثالیں تو میں اس میں بے شمار دے سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت اس کی صرف دو ایک مثالیں بلکہ ایک ہی مثال کافی سمجھتا ہوں وہ پیش کروں گا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ روایات کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں اتنی مدد مل سکتی ہے سورہ احضاد میں ہے جماعت مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو بہت ستایا انہیں عذیت دی اللہ تعالی نے ان کو تو موسیٰ کو ان کی اس ان عذیت رسانیوں سے محفوظ رکھا تم نے ان کی طرح نہ ہو جانا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کس انداز سے سداتے تھے اس کی تفصیل قرآن کریم ان کے متعدد مقانمات میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غلام محکوم قوم کو فراؤن جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے نجات دلا کر وادی سینہ میں لے آئے تھے یہی احسان کچھ کم گران بہا نہیں تھا اس قوم کو چاہیے تھا کہ قدم قدم پر ان کے شکر گزار ہوتے لیکن ان کی قفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ان کو عذیت دیتے ان کو تنگ کرتے آتے ہی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک قوم ایک بدھ کی پرستش کرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بدھ بنا دی یہ تاکہ ہم اس کی پرستش کریں کبھی ان کی قفیت کے پانی کی تنگی ہوئی ہے تو بپر بے ہیں کہ موسیٰ تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے وہاں ان کو من اور سلوہ کھانے کو ملتا تھا کہتے تھے کہ ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں جو ہم اس قوم کی اپنی حاکم قوم کی ہنڈیاں پکایا کرتے تھے اس کی لذت یاد آتی ہے ہمیں ڈالے اور پیاز اور لحسن اور سبزیاں یہ کچھ دو یہ من اور سلوہ یہ روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا آپ چند دن کے لیے ذرا کہیں باہر گئے سامری نے ایک گسالہ بنایا اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اس طرح سے وہ ایک ایک قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یا قومِ لِمَةُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَا أَنِّي رُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ سِكْسْتِوَانُ وَرْفَائِي اے قوم میں نے تمہارے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قدم قدم پر اس طرح سے ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں اس کے پیغامات تم کر پہنچاتا ہوں تمہیں تو اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیئے تھا لیکن تمہاری قیفیت یہ ہے ایک ایک قدم کی اوپر مجھے تنگ کرتے ہو عذیتیں پہنچاتے ہو اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ یا اللہ میں اور میرا بھائی بس ہم یہ دونوں ہیں جو ذمہ دار ہیں اپنے ورنہ یہ قوم فاسق جو ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ آئیت نہیں ہوتی میں نے تفصیل یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے جماعت مومنین تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے انہیں بڑا ستایا تھا اور وہ ان کو ستایا اور ان کی عذیت رسانیوں کی تفصیل خود قرآن نے دی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس آئیت کی تفصیل روایات کی روح سے کیا ملتی ہے یہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے غور سے سنیے گا عزیز آنمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنا غسل کرتے تھے ایک دوسری کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتقی مرض میں مبتلا ہے اتفاق سے ایک دن موسیٰ غسل کرنے گئے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا اور حضرت موسیٰ بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے اے پتھر میرے کپڑے دے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف دیکھ لیا اور کہا واللہ موسیٰ کو کچھ بیماری نہیں ہے اور پتھر ٹھہر گیا موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی مار سے چھے یا سات نشان اب تک اس پتھر پر باقی ہیں یہ بخاری شریف کی جلد اول کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے جس میں اس نے جماعت مومنین سے کہا تھا کہ تم قوم موسیٰ کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت ہی عذیتیں دیتیں یہ اس عذیت رسانی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس روایت یا اس حدیث کے اندر اسی قسم کی ہیں وہ تفاصیر جو آحادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں ان سے عزیز آن امان آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر روایات کی روح سے کی جانی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہو کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ روایات یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں یہ آپ کی طرف منصوب کی جاتی ہیں اور زبانی روایتیں کوئی دو سو اڑھائی سو سال کے بعد جمع کی گئی تھی موسیقا موسیقی